یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی مہنگی چینی کی قیمت میں پانچ روپے فی کلو اضافہ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اناسی روپے کلو میں ملے گی بات کریں گے عبدالقادر مدنی سے قادر بتائیے یوٹیلیٹی سٹورز تو شیعہ خورنوش کے حوالے سے عوام کو ریلیف فراہم کرتے تھے یہاں بھی چینی مہنگی ہو گئی؟ ہاں جی بلکوی یوٹیلیٹی سٹورز کارپیشن اور پاکستان کی جانب سے چینی کی قیمتوں میں پانچ روپے اضافہ کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن کے مطابق چینی کی قیمت جو ہے وہ چوہتر روپے سے بڑھا کر اناسی روپے فی کلو کر دی گئی ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی جو ہے وہ چوہتر روپے کلو جو ہے وہ پہلے دستیاب تھی لیکن اب نوٹیفیکیشن کے بعد فوری طور پر اس پر عمل درامت کرتے ہوئے یوٹیلیٹی سٹورز مالکام نے چینی کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ کر دیا اور اس وقت جو ہے وہ چینی یوٹیلیٹی سٹورز پر اناسی روپے کلو میں مل رہی ہے جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپیشن کی جانب سے پہلے آج صبح بھی جو ہے وہ مختلف اشئے خورو نوش کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور اب ایک بار پھر جو ہے وہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا جس کے باعث یوٹیلیٹی سٹورز جو کہ عام اور غریب عوام کو سبسیڈائز اشئے خورو نوش پرام کرتے تھے اب آہستہ آہستہ اس کی سبسیڈی میں کمی لائی جاری اور چینی کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ کر دیا گیا اور اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی جو ہے وہ اب شہریوں کو اناسی روپے کلو میں ملے گی جبکہ حکومت کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپیشن جو ہے وہ مالی بوران کا شکار ہے جس کے باعث جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاں خورو نوش کی قیمتیں جو ہیں وہ عام مارکیٹ کے تناسوں پر لائی جاری ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی قیمت مزید پانچ روپے بڑھا بھی گئی ہے اور جو نئی قیمت کا جو نوٹسکیشن جاری کیا گیا وہ اناسی روپے میں ملے گی شکریہ عبدالقادر مدنی